فیصلہ یہی ہے کہ جناب آپ ڈیفیکشن کر سکیں گے آپ منعرف ہو سکیں گے ووٹ کاؤنٹ ہوگا تو یہ اصل میں راہ ہمار کی جاری ہے آئینی ترمیم کی آئینی ترمیم اور آئینی ترمیم کے بینیفیشری ڈاریکٹ جسٹس کازی فعیسی صاحب ہیں میں آج ثابت کروں گا 90 دن کے الیکشن ہونے تھے ایک سال کے بعد الیکشن ہوا جسٹس کازی فعیس صاحب کہتے ہیں کہ میں نے آئین اور قانون کی پاسداری کری ہم آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں سیکشن دو سو بتیس جس میں تہیات نائلی کو پانچ سال کیا تھا سپریم کورٹ میں جب آپ بیٹھے ہیں تو آپ کو آئین اور قانون کی پاسداری کرنی ہے کہ فیصلہ لکھنے سے پہلے ضرور سوچیں اس بات کو ایک فل کورٹ بٹھائیں اس مسئلے کے اوپر کہاں گئی ہماری وہ پاکستان بار کاؤنسل اور سپریم کورٹ بار اسیوسیشن میں سماعت ساری دیکھ لی ہے پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان اس سماعت کا حصہ نہیں بنے ہیں اور سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ اس سارے معاملے کے اندر اگر فل کورٹ تشکیل دے دیتے تو کسی بھی پارٹی کو کوئی اتراز نہیں ہونا تھا اور انہیں آنا چاہیے تھا نظر یہ آرہا ہے میں بیٹھا ہے وہ اندر نظر آرہا ہے کہ یہ شاید فیصلہ آج دے دیں گے یا عموما جمعہ والے دن آپ کو پتا ہے فیصلے آتے ہیں اور فیصلے ہیں ماں پتا ہے فیصلہ یہی ہے کہ جناب آپ ڈیفیکشن کر سکیں گے آپ منعرف ہو سکیں گے ووٹ کاؤنٹ ہوگا تو یہ اصل میں راہ ہمار کی جاری ہے آئینی ترمیم کی اور آئینی ترمیم کے بینیفیشری ڈائریکٹ جسز کازی فائزتہ بہن ہیں یعنی اب تو کوئی ڈاؤڈ رہنے جانا چاہیے اور بلکہ انہیں اس حوالے سے بڑی بزاحت کے ساتھ انہیں تو خود بینچ میں بیٹھنا نہیں چاہیے تھا چلیں وہ باتوں کو آگے جلتا ہوں تو فل کورٹ کے حوالے سے یہ بات سامنے آتی تو بہت سے مسائل حال ہو جانے تھے ابھی میں آپ کے سامنے آج بتانے لگا ہوں جسز کازی فائزتہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ میں انصاف رام کرتا ہوں یہ پوری لسٹ ہے میرے سامنے میں آج ثابت کروں گا نوے دن کے الیکشن ہونے تھے ایک سال کے بعد الیکشن ہوا اور کمال کی بات ہے سیکشن ستاون میں ترمیم کی گئی آئین کے آرٹیکلز کے علاوہ کہ صدر پاکستان جب گورنر کو تاریخ تھا الیکشن کی ڈیٹ دینے کا سیکشن ففٹی سیون میں ترمیم کی اور ترمیم کر کے کیا کہا کہ جناب الیکشن کی تاریخ الیکشن کمیشن دے گا جناب کے بینچ کے سامنے آیا اور انہوں نے اپنے آرڈر میں لکھ دیا کہ سیکشن ففٹی سیون ہمارے سامنے چیلنج نہیں ہوا آپ کے سامنے ایک غیر آئینی پرویجن آگئی تھی اور اس کو سٹک ڈاؤن کرنا چاہیے تھا لہور ہائی کورٹ میں معاملہ پینڈنگ پڑا ہے اب چالتا ہوں اگلی بات کی طرف جسٹس قاضی فعید صاحب کہتے ہیں کہ میں نے آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے ہم آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں سیکشن دو سو بتیس جس میں تہیاد نائلی کو پانچ سال کیا تھا کوالیفیکشن کا آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کو رسٹکٹ کیا تھا اور وہ کر نہیں سکتا اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت تھی سیکشن دو سو بتیس میں بھی یہی لکھ دیا انہوں نے آر فیصلے میں کہ جناب کسی نے اس کی وائریز کو چیلنج نہیں کیا وہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہے تیکنگ میں ویا سیمبل اس بیننگ کا پارٹی سیکشن دو سو پندرہ سیکشن دو سو پندرہ جب ان کے سامنے آیا تو انہیں اس بات کو سامنے کہنا چاہیے تھا کہ یہ جو سیکشن ہے جو سیمبل لینے کا اختیار دیتا ہے پارٹی کو بین کرتا ہے یہ پابندی ہے یہ آئین سے مخالفہ کرتا ہے آرٹیکل سترہ کی خلاف عرضی ہے نہیں کہا چھوڑ دیا پھر یعنی سپریم کورٹ میں جب آپ بیٹھے ہیں تو آپ کو آئین اور قانون کی پاسداری کرنی ہے آٹھ میمبر بینچ نے اس بات کو آپ کے سامنے رکھا ہے انہوں نے آئین اور قانون کا ہے اور وہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں پیننگ پڑا ہے پچیس مارچ کا لارجر بینچ بنا ہوا ہے اور ابھی تک فیصلہ نہیں کیا لارجر بینچ تشکیل نہیں دیا جا رہا بیٹھ رہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر پھر آگے آ جائیں مخصوص رشستوں میں سیکشن ایک سو چار اور چھاسٹ میں ترمیم کر دی گئی آئین کے خلاف ہمارے چی جسی صاحب کو یا موجودہ ججی جو چاپ پانچ بیٹھے ہیں انہیں سپریم کورٹ کے ساتھ چلنا چاہیے تھا یعنی اس میں تو مخصوص رشستوں کے کانٹیکس میں بات بڑی واضح تھی وہ بھی آئین سے متصادم ترمیم ہے لیکن کیا دیکھا آپ نے اس میں بھی کچھ نہیں ہوا جسیس قادی فائزہ صاحب نے آج تک جتنے بینچز میں فیصلے دی ہیں ہم تو باعث سمجھتے ہیں اور آج بھی موقع ہے میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ فیصلہ لکھنے سے پہلے ضرور سوچیں اس بات کو ایک فل کورٹ بٹھائیں اس مسئلے کے اوپر کہاں گئی ہماری وہ پاکستان بار کاؤنسل اور سپریم کورٹ بار اسیوسیشن جو چیزوں سے عمرتہ بندیال کے دور میں کہا کرتی تھے فل کورٹ بنائے آج سپریم کورٹ بار نے کیوں نہیں کہا ہے اور کمال کی بات ہے سارے ایک پیچ پہ ہیں تمام سیاسی جماعتیں بھی اور ہماری بار کاؤنسل بھی اور سپریم کورٹ بار اسیوسیشن بھی یعنی آپ آئین اور قانون کی بالا دستی قائم کریں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ جسس قاضی فائیسہ کا جو دور ہے یہ تاریخ میں اچھے لفظوں میں یاد نہیں رکھا جائے گا جہاں آئین اور قانون کی پامالیاں ہوتی نہیں ہیں یہ پوری لسٹ میں آپ کے سامنے تقریباً کوئی تیرہ کیسز ہیں کہ جہاں سے یہ نظر آئے گا کہ آئین اور قانون کی پاسداری نہیں ہوئی اور ایک بات بڑی زبردستاج میں احران ہوا کہ پارلیمن پارلیمن اگر کہہ دے کہ آپ ساروں کا سانس بند کر دیں گے پارلیمن نے بنا دیا اور دو تہائی سے پاس کر دیا کیا سپریم کو ناکھیں بند کرے گی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پوری دنیا کے اندر اور ایک چیز اور بڑی کلیر کر دوں آپ کو جو کہ میں نے بیعث کی تھی ایک پرنسپل ہے فروٹ آف اٹ پوائزنسٹری زہر علود درخت کا جو فال ہوگا وہ زہر علود ہوگا ایک ڈکیتی ماری ہے آپ نے ڈکیتی مارنے کو سزا ہو گئی آپ کہیں جو ڈکیتی کا محال میرا ہے وہ نہیں ہو سکتا آپ جب ووٹ ڈالیں گے تو یہ ڈکیتی کا محال ہے پلی بارگن کر لی آپ نے نہائل ہوگے تو وہ پیسے پلی بارگن کے آپ کو دینے ہیں وہ نہیں دیں گے تو اسی طرح یہ جو دنیا کے قانون کی بات کر رہے ہیں یہ قانون پاکستان کا ہے پاکستان میں اسلامی قانون نقطہ نظر ہے کہ جناب امانت میں خیانت نہیں ہو سکتی تو ووٹ جب آپ دیکھیں تین وجہیں صرف جس پہ باقیہ ووٹ دیتے رہے ہیں آپ کو کسی نہیں جو کہا صرف تین وجہوں میں ووٹ نہیں دیا جا سکتا کال آپ پیسے دے کر حکومت گرانے کے لیے آپ آ جائیں تو کیا اس بنیاد کے اوپر حکومت گرائی جا سکتی ہے تو یہ بھی دیکھنے والی بات ہے ہم آج بھی سمجھتے ہیں ووٹ نہ دینے کا جو ووٹ کاؤنٹ نہ کرنے کا جو فیصلہ ہے جسیز منیب اختر کا اور سپریم کورٹ کے لاجر بینچ کا وہ بالکل آئین اور کانون کے مطابق